دوستو مدینہ منورہ سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گمبد ایک ہزرہ کے سامنے یہ دلہ دلہن بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے روزہ مبارک کے ٹھیک سامنے ان خوش قسمت جوڑے کا نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے بعد ان دلہ دلہن نے وہیں پر شکرانے کے نماز بھی عدا کی دوستو نکاح ایک بہت ہی پاکیزہ عمل ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے دوستو بہت نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں مکہ مدینہ کی حضور کے روزہ مبارک کی زیارت نصیب ہوتی ہے لیکن کیا قسمت پائی ہے اس جوڑے میں کہ نکاح ہی آقا کے دربار میں ہو رہا ہے دوستو ایسے منظر زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہمارے آقا یہ رواج ہے کہ اکثر لوگ نکاح کے بعد ہنیمون کے لیے باہر دوسرے شہروں دیشوں میں جاتے ہیں لیکن اس جوڑے نے ایسا کرنے کے بجائے اپنا نکاح دنیا کی سب سے پاک جگہ پر کیا دوستو شادیوں میں لوگ ہزاروں لاکھوں روپیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں لیکن فائدہ تو دور الٹا لوگ کوئی نہ کوئی کمی اور شکوے شکایتیں کرنے سے باز نہیں آتے وہیں ایسا نکاح جس میں سکون بھی ہے اور اس نکاح کی برکت سے ہونے والے اولاد بھی نیک ثابت ہوتی ہے بے شک حضور کی سنت میں ہی کامیابی اور برکت ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مکہ مدینے کے لیے قبول فرما لیں اور اس جوڑے کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دیں آمین باکہ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے اور آپ کیسا نکاح کرنا پسند کریں گے ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتانا